ایسے علموں میں جب تیتیے سے جنگ ہو رہی تھی نسرت پر اچانک ایک دن یہ اقدہ کھلا کہ اس کی ساری عمر اس اشتہار کی طرح بسر ہوگی جو کسی عمدہ کتاب کے آخری صفحے پر ہوتا ہے کتاب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے لیکن کتاب کے اصلی مطم سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی اس گھر میں کسی اور گھر میں ان لوگوں میں کسی اور قسم کے لوگوں میں اس شہر میں کسی اور شہر میں ہوگی لیکن اس کا تعلق کسی گھر کسی انسان کسی شہر کسی ملک کسی مذہب کسی نظریہ کے ساتھ اصلی مطم کا سانہ ہوگا اس کے سارے عشق ایسی آئس کریم کے مانند تھے جو پوری طرح جم نہ سکے اور تھالیوں پلیٹوں میں اتارتے اتارتے ایک بار پھر کسٹڈ کی شکل اختیار کر لے ان ساری محبتوں سے صرف اتنا پتا چلا تھا کہ مرد سے محبت کرنے کا صرف ایک ہی گھر ہے یہ ویسا ہی گھر ہے جو خالہ بیلی نے شیر کو نہ سکھایا تھا یعنی کہ جب مرد موڑ میں ہو اختلاط چائے تنہائی کا عرضو مند ہو اس وقت وہ مکمل سپردگی کے ساتھ گھڑا بھر شید اس کے سر پر انڈیل دے اس کے بعد گونگی بیری انجان لا تعلق بنی رہے کسی بند چھتری کی طرح کسی علماری کے کونے میں چپ چاپ کھڑی رہے اور برسات آنے کی راہ دیکھے اگر کبھی اس گر کو عورت بھولانے بیٹ گئی تو اس کا بیوئی اشر ہوگا جو نسرت کا ہوا یا پھر جو مجید اور نسرت کے عشق کا ہوا ویسے سارے عشق کچھ تھوڑے بہت ہیر پھیر کے آخر اسی انجام کو پہنچے وجہ معمولی تھی عام طور پر وجہ بہت ہی معمولی ہوا کرتی ہے جس روز مجید کو انٹرویو کی کال آئی نسرت ایک شادی سے لوٹی تھی شادی والے گھر میں عموماً لڑکیوں پر ایک کیمیاوی اثر ہو جاتا ہے وہ حقیقت سے ایک خواب بن جاتی ہیں شادی والے گھر میں جو ایک ہلڑ بازی بے فکرہ پان ہوتا ہے ڈھولک پرشالہ بنے مائے کے نام دھوراتے رہنے سے جو ایک گرمی اور جوش لو میں پیدا ہو جاتا ہے وہ نسرت کے انگ انگ پر چھایا تھا وہ ذہنی طور پر آج خود دولن بنی ہوئی تھی اس پر ظلم یہ ہوا کہ آج اس کی سہیلیوں نے اس کی ہیر سٹائل اور ساڑی کی بھی بہت تعریف کر دی تھی شادی والے گھر سے جلد لوٹ آنے کی وجہ بھی یہی تعریف تھی نہ اس کی سہیلیاں سے یوں ساتھویں آسمان پر چڑھاتی نہ اس کا جی چاہتا کہ اس کا یہ سارا جمال مجید بھی دیکھ لے مجید کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے جج جانے کے لیے اس نے سارے گھر والوں کو شادی والے گھر میں چھوڑا اور خود لوٹ آئی اس روز مجید گھر میں اکیلا تھا اس کی جیب میں انٹرویو کی کال تھی اور وہ بلیڈ کے ساتھ پائیوں کے پرانے کھٹے صاف کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ انٹرویو کے وقت اسے کیا پہن کر جانا چاہیے اگر باقی لڑکے والائیتی کپڑے کے سوٹ پہن کر گئے تو وہ ان کے مقابلے میں ویسا سوٹ کیسے فرام کرے گا اگر سادہ شلوار کمیز پہن کر جائے اور چیئرمین عوامی خیالات کا نہ نکلے تو پھر کیسی مشکلات کا سامنا ہوگا بلفرض انٹرویو لینے والے لباس کے معاملے میں فراخ دل ثابت ہوئے تو پھر بھی وہاں نشست و برخواست عداب اور سلیکے کہ وقت کیا کیا احتیاط لینی ہوگی سوالات کی نویت کیا ہوگی اور ان سوالات کا جامعہ گائیڈ کہاں سے مل سکتا ہے میرے ساتھ آنے والے جملہ عمیدواروں کا آئی کیو کیا ہوگا اور ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کس حد تک تصدیق شدہ مانی جائے گی چلیے اگر ان مرحلوں سے بھی نکل گیا تو آگے سفارش کی یہ لمبی گہری اور انجانی کھائی ہے آخر سی ایس ایس کا امتیان ہے شہر کے بڑے بڑے اکابرین لمبی لمبی گاڑیوں میں اپنے اپنے سپوتوں کے لئے بھاگیں گے یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ مامو نے اپنے گھر ٹھہرا کر امتیان دلوایا وہ سفارش تھوڑا ڈونڈتے پھریں گے وہ تو کہیں گے بھئیہ میرٹ پر نکلنا چاہیے آگے مجھے کون پوچھے گا چھڑے نمبروں پر مجھے کون بلائے گا صرف نمبروں کے حوالے سے صرف نمبر لے کر میں چاٹوں